عورت کے لئے کسی بھی قسم کا زیور پہنا جائز ہے سونا ہو چاندی ہو تامبہ ہو پیتل ہو کانسا ہو یا کچھ بھی پلیٹینم ہو وائٹ گولڈ ہو گرین گولڈ ہو کچھ بھی ہو اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی چیز سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑے گا کہ سونا نہیں ہے امیٹیشن ہے فلان یہ بات آپ ذہن میں رکھیں سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹی سونے کی زنجیر سونے کا لاکیٹ سونے کی گھڑی سونے کی چین یا خمیص میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ یہ تمام چیزیں عورتوں کے لئے جائز ہے لیکن مردوں کے لئے حرام ہیں تمام چیزیں عورتوں کے لئے جائز ہے مردوں کے لئے حرام ہیں یہ جو جامعہ ترمیزی کے روایت ہے ابو موسیٰ آشری رضی عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لئے رشم اور سونہ حرام ہے البتہ عورتوں کے لئے حلال ہے تو لہذا ریشم اور سونا مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے حلال ہے تو عورتیں انگوٹی پہنے سونے کی چاندی کی پیتل کی تامبے کی پلائٹینیم کو مسئلہ نہیں زیور پہنے کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے اس کی یہ تمام چیز ضرورت ہے لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں ارکیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہو یا پھر اتنی زیادہ پہنے لے کہ اس کا بجنہ پھر ختم ہو جائے یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھب دھب کھن کر لہا ہوں کھن کرنا ہوتا نا اور ایک ہوتا دھب دھب تو جب آپ لوہیں سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو وہ کھن کر نہیں کر دی دھب ایسا گریں گے بھی تو الگ آواز آنگی جس سے یہ محسوس نہیں ہوں گا کہ کوئی عورت ہے لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص تو جو ہمارے سماج میں چلتی ہے پہن پہنی جا سکتی ہے پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے پھر باہر نہیں بن گے مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنی آپ باہر جا رہے ہیں کم ہے بچتی ہے تو اتار کر رکھ دیجئے چونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی وہ چند چند وہ درست نہیں سمجھ گیا تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے یاد رکھئے اور یہ تمام چیز عورتوں کے لئے جائز ہے مردوں کے لئے سونے کے انگوٹی پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے یہ تمام چیزیں یاد رکھئے جائز ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرمایا سونے کے انگوٹی پہننے سے آپ صلی اللہ عنہ نے مردوں کو منع کیا لیکن عورتیں کچھ بھی چیز سونے چاندی کی پہن سکتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھی اگر ہاتھوں میں کچھ سونا چاندی پہنتی ہے یا پیروں میں ایکسٹر چیز سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھاک کر باہر نکلنا ہوں گا ٹھیک ہے چونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آگئی ہے ایسی طرح زینت ہاتھوں پر آگئی یاد رکھی اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں اس کو چینج کرنا اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ شیخ صالیل حسیمی رحمہ اللہ کی کچھ فتاہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے اس کو چھپانا چاہیے شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتی ہے شیخ صالیل حسیمی رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری ڈھاکنا اس لئے کہ اب زینت ہے اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے اس ہاتھ ہو وہ تنگوٹی اس میں چین رہتی ہو جا کے چڑی سے چڑی جاتی ہے تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھاکنا ہوں اور اگر گلاوز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں آستین کو پکڑ لے ایسا لے آستین کو بھائر تک نکال لے ہاتھ کو اندر کر کے ہوتا ہے آستین کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائیں گا ٹھیک ہے تو اس بات کو عورتیں ذہن میں رکھیں تو ان کے لئے کسی بھی خسم کی زینت سونا چاندی چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھیں اسی طرح عورتوں کے لئے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہیں یاد رکھی اور حرام ہیں چاہے ہاتھوں میں ہو پیروں میں ہو پیروں ہوں بس سسٹم پازے بلتے گھنگرو پناتے اتنی تحجب خیز بات ہے اتنی تحجب خیز بات ہے کیک تو وہ ہوتا جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے گھڑ اور کیری کو دال کرو رہا تھے کیا بلتے ہیں اس کو گھڑ امبا مہراتی میں بہت مشہور ہے گھڑ امبا گھڑ امبا بنایا تھے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندرہ میں آپ گھڑ امبا بولیں گے تو گھڑ امبا شراب کو بلتے ہیں گھڑ امبا کیونکہ آم کیری سے اور گھڑ سے شراب بنتی ہے سمجھیا تو انہوں نے تیلگوں میں نہیں بلکہ مہراتی لیا گھڑ امبا مطلقہ سمجھ میں نہیں آیا بتانی کیوں یہ وجہ ہے تصمیح ہے کیوں اس کی وجہ ہے لیکن وہ شراب بناتے ہیں گھڑ سے اور اسے کیا بلتے ہیں گھڑ امبا تو اگر آپ آندرہ میں بلیں گھڑ امبا دیکھوئیے تو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر ایک تحضیب میں ایک مانا ہے ہمارے کلچر اور تحضیب میں انڈیا میں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں چلی ایک تو میں اسا گھڑ امبا کی مثال دیا ہم کو نہیں مانون کہ آندرہ میں گھڑ امبا بلے تو شراب ہے لیکن ہمیں پاس گھڑ امبا بلے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو عام آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے اور بہت لوگ شوق سے کھاتے اس میں گھڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہی قسم کا تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سبب لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں مشہور ہیں ناشنے والیاں بری عورتیں پھر میرے بھائیوں اتی اخلط انسان کو اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پناتے پہروں میں اور ہاتھوں میں میں تفصیلات میں بیزا ایک تو معلوم نا معلوم ہے گھنگرو پنانا منع حرام ہے اب ادعوت کی روایت سنی الفاظ ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنے ہوئی تھی آواز دینے ہوئی اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تو جو آواز دے رہتے بجھ رہتے مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے پہننے والے تھے حد آئیشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا اگر یہ بجتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہو سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک خسم ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ آپ دوربیل لگا یہ الگ بات ہے بجانے گھنٹی نہیں گھنٹی سے منع کیا گھنٹیاں ہوتی نا لگا نہیں سکتے اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں آئیے سنی حدیث نسائی کے روایت ہے جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کریا کہ نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا ہے تو جو عورت گھنگرو پہنتی اس سے بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے گھنگرو پیر میں گھنگرو کیا تعلیم دے رہے آپ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیا ایکسپیکٹیشن اکرے بچی سے کیا بنانا چاہ رہے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے استقبال ویلکم تو وہ جو شرعی ہو بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم فرشتوں سے دوری لانت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں ماں یعیشہ نے پسند نہیں کہا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پینانا نہ چھوڑوں گی اس کو یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پینانا رہے ہیں ان کے پیروں میں ان کے ہاتھوں میں بالکل ایک دم دھڑھلے سے سسٹم ٹرڈیشنز کلچر سماج سب سماج ہمیں سب چھوڑ دیجئے اصل سماج اصل چیز اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے سونے اور چاندی برطانوں میں کھانا پینانا مرد اور عورتوں دونوں کے لئے حرام ہے اس لئے کہ زیورات کے لئے درست ہے لیکن کھانے پینے میں نہیں ہے میں اس لئے وزاعت کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ بول دیا تو آپ سمجھیں گے جب عورت پہن سکتی تو کھا بھی سکتی دونوں کے لئے منع ہے اسی طرح چوڑی وغیر اگر پہنتے تو اس کی تفصیلات مہن رکھ دی بغیر بجنی والی پینی یا میٹل کی پینی یا پھر اگر بجتی ہے کانچ وغیرہ تو فل پینی یا پھر بجتی ہے تو جو شہر کی علاوہ محرامات کے سامنے تو پین سکتی بجنی والے بھی بعد میں آپ کو اتار کے جانا پڑیں گا اسی طرح کنگن پہننا جائز ہے ابودعوت کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واضح و نصیت کی عید کے خدبے کے بعد عورتوں کو واضح و نصیت کرنے کے بعد عورتوں نے کیا کیا اپنے زیورات اتار کے صدقے میں دی حدیث میں آتا ہے صدقے میں دی حضرت بلال جمع کی تو اس میں بالی کا لفظ ہے عورتوں نے اپنی بالیاں اپنی انگوٹیاں اور زیورات کو اللہ کی رحمے صدقے میں جھولی کے اندر دال دیا کپڑے کے اندر دال تو پتا چلا بالی بھی پہن سکتی اس لئے کہ بہت سائے لوگ سوال کرتے ہیں نت نت بھی عورت پہن سکتی اس کا بھی بہرحال جواز ہے یہ خوبصورتی کے علامت ہے پھر اگر وہ پہنتی ہے تو چہرہ ظاہر سی بات ہے یہ خوبصورتی میں آ گیا ٹھیک ہے تو لہٰذا کانے بالی پہن سکتی ہے ناک میں نت پہن سکتی ہے آت میں انگوٹیاں پہن سکتی ہے چوڑی پہن سکتی ہے کڑا پہن سکتی ہے یا سر میں کچھ ہوتا ہے نہ ایسا لمبا کر کے ہی حالا کے ڈیزائن ہوتا ہے کچھ خوبصورتی کے لئے پہنتی ہے وہ بہرحال انشاءاللہ پہن سکتی ہے ٹھیک ہے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو نقص لے کر ہاں تک چین جاتی بہرحال وہ پہننا جایتے پہن سکتی ہے رسک اس کا اپنا ہے بچہ پڑھا ہے کھیجے نا ممی بول کے تو کیا ہوں گا وہ اس کا مسئلہ ہے میں اس کے بارے میں رسک کیا ہے وہ نہیں کہا رہا لیکن پہننا جواز کیا تھا چونکہ بہت ساری عورتوں تھی کان میں مسئلہ ہے بچوں نے کھیج لے بالی تو یہ سامتنگ ڈیفرنٹ لیکن پہننا کوئی مسئلہ نہیں چونکہ یہ سنگار ہے اس میں کوئی کافروں کے مشابہت نہیں اور یہ تمام لوگ پہنتے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہنا کی آپ نے دیکھا آپ نے کچھ نہیں کہا آپ خاموش رہے بلکہ صدقے میں یہ چیزیں آتی تھی دی گئی آپ نے بہرحال اس کو وہ کیا تو یہ تمام چیزیں اس کے لئے درست ہیں اسی طرح جو ہے مہندی وغیرہ لگانا جو کی یہ بھی زیادہ کی سنگار میں شامل ہے اگر وہ مہندی لگایا تو پھر ہاتھوں کو اپنے کور کرے یہی جو ہے زیادہ تخویے کے خریب اور بہتر ہے اور اسی خزم کی فتحوے بہرحال میں آپ کے سامنے رکھیں کہ اگر مہندی لگاتی ہے تو یہ بھی خوبصورتی کے علامت ہے ہاتھ ڈھاکنا اس کے لئے بہر اگر جائے تو ہاتھ کو ڈھاکیں چاہے گلوج سے چاہے پھر اپنے آستین سے اس کو کور کرے تو یہ چند باتیں تھی عورتوں کے زیب کے تعلق سے اور زینت کے تعلق سے سنگھار کے تعلق سے اور چند باتیں زیورہ